موسیقی سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت نیسٹلزم جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی وطنی قومیت کہ ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ نسکا ہے وہ مذہب کا کفل میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں عسان مند ہوں قائد آدم کا انہی کی جند و جہد اور انہی کی قیادت کے ذاتیہ میں پاکستان قائم ہوا لیکن ہم اصلاف پرست نہیں ہیں اصلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے بابانگ دہل اس کا اعلان کریں اگر حضرت ابوبک نے صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر میں ٹیڑا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا تر نہیں ہے افسوس کے قائد آدم میں جو الفاظ گیارہ اگست انیس سو سیتالیس کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے مسلمز ویل سیز تو بی مسلمز اینڈوز ویل سیز تو بی ہندوز نوٹ انڈی ریلیجیس سنس میرے نظرین کی مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے توضیح میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی میری کتاب استقام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توضیح کی لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے جیسا کہ میں نے ابتدا میں ارز کیا تھا کہ سیکلرزم کے علم برداروں کو اس سے دلیل ملی ہے یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریف پاکستان چلائی پاکستانی قومیت مسلم قومیت اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے ہماری ایک ہی اسمبلی ہے اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے مسلم بھی جائیں گے وہ برابر کے ہیں ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترق قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہرائج ہے اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا دوسرے پارلیمانی جمہوریت کیونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سمعال کر رکھنا ہے پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا شاہ ڈائنہ کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو سریں مو فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں جیسا تم لوگ تھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم ہمارے ہمارے اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں کوئی آلٹرنیٹک ہے ہی نہیں اس کو اصول موضوع بلا لیا گیا اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی تیسری چیز سوبوں کے نام اور اس کی حدود معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معید کی ہے ماذا اللہ ان میں کوئی دردر کا بابلہ نہیں ہو سکتا سرائی کی سوبے کا نام لینے تو کفر ہو گیا کہیں کوئی اور سوبے کی تخصیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے کھاپتا ہے سوبوں کی سینٹیٹی سوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن و دن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے یہ بھی در حقیقت کس کی سوبے تھے انگریز نے اپنی انتظامی مسئلہ سے بنائے اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے نئے زلے وجود میں آگئے نئی کمشتریہ وجود میں آگئی لیکن سوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہیں سیکریٹ کاؤ سیکرو سینٹ اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آسکتا نمبر چار بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری سنات اور تجارت بلکہ اب تو کہوں گا سنات بھی اس لیے کہ ساری ذریع ملشینری وہ بھی سعودی کردوں پر ساری خات سعودی کردے پر ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شہ سرائط کر گئی ہے جس سے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادی افقراب دیا گیا اور سندہ یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چلی نہیں سکتا میرے نزیر کی کلمہ کفر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ود اعتمادی کا ووٹ ہے یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا اور اس نے وہ شہ حرام کر دی جو لازمی تھی وہ تو کہتا انسانی موسط سے بڑھ کر تو وہ کسی شہ کا بوجھ ہی نہیں ڈالتا معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد نمبر پانچ جوے سٹے اور لاٹری کی لازت جو ہمارے ہم پڑھتی تھے نہیں جا رہے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعیتاً سود تو ایسی شہ ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا ہمارے نظرین کو زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے اور اسی سے خیر برامد ہوگا لیکن یہ جوے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی زلزلہ آ جائے گا اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی جسے قرآن کہتا رجس من عمل الشیطان یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ یہ ہمارے سارے سٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹری کبھی فیتمید ہے اور کبھی سیف گیمز کی ہے جس کے کہ ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوے کی اتنی ترغیب اور تشویق سائد پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہے کیوں کیوں جاری ہے اس لیے کہ ریس چھوڑ گیا تھا یہ سارے سٹاک ایکسچینج اس نے بنائے تھے یہ لاٹریوں کا نظام اس نے دیا تھا نمبر چھے جاگیرداری اور غیر حاضر زمیداری کا نظام جو کا توں رکھا ہوا ہے دو دفعہ کی نام لہاد اصلاحات جنہوں نے کہ واقعہ تن کوئی فرق واقع نہیں کیا جاگیرداری جو کی توں مسلط غیر حاضر زمیداری جو کی توں موجود جبکہ واقعہ یہ ہے بھارت کم سے کم ہم سے اس معاملے میں پیش قدلی کر گیا سرباہ داری اور سود اور جوا اور سٹا اور رشوت یہ ساری لانتیں وہاں بھی ہیں جو یہاں ہیں لیکن ایک قدم وہ اٹھا گیا تھا اور اسی کے نتیجے میں وہاں سیاسی توازن رہا کم سے کم چالیس برس تک سیاسی استحقام رہا اور وہ تھا جاگیرداری کا خاتمہ پہلے قدم اٹھا ہے یہ ہمارے ہاں جاگیرداروں کا کھیل ہے سیاست ان کا مشغلہ ہے سیاست ان کا کاروبار ہے اور وہی لوگ ہیں جو چھائے ہوئے ہیں آج وہی انڈسٹیلسٹ بھی ہیں انہی کی اولاد جو ہے چاہے وہ سیویل سرویسز ہوں اور بہت سے وہ خود آرمی کے آفیسلز میں وہ انہی کی نسلیں جو ہے وہ اٹلی آ رہی ہیں اگر چاہیے کہ آرمی میں ہمارے کومن مہم بھی کافی گیا ہے یہاں قربانی دینے کا معاملہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ سیول بھی رہت سے تو تقریبا پوری کی پوری نہیں پر مشتمل ہے اور یہ جاگیرداری جو کی توقع ہے ساتھ سی چیز مخلوط معاشرت مخلوط قومیت سے میں نے باشرو کی تھی اور مخلوط معاشرت پر ختم کر رہا ہوں شانہ بشانہ قدم بقدم اختلاط مرد و زن ہر میدان میں برابر کہیں نہ سطر رہا نہ ہجاب رہا نہ پردہ رہا میں نے تو پردہ ہندوستان میں دیکھا ہے جا کر برقے وہاں دیکھے ہیں پاکستان میں تو اب برقہ دیکھنے میں کہیں نظر نہیں آتا ہے میں نے حیدر آباد دکن میں دیکھا ہے میرے تین لیکچر ہوئے تھے حقیقت شرق کے موضوع پر مکہ مسجد میں جس میں پانچ ہزار کے قریب مجھے بتایا گیا خواتین تھی پندرہ ہزار مرد تھے مسلسل تین دن یہ آج سے تقریباً چھ سال پہلے کی بات ہے لیکن وہاں میں نے وہ جلسہ ختم ہوا ہے ہر عورت کو دیکھا کہ وہ برقے میں تھی مکمل برقے کے لیکن یہاں تو آپ کراچی میں جا کر دیکھئے برقہ نام کی کوئی شہر نہیں وہ تو آپ یوں سمجھئے کہ وہ معروف نہیں ملکر بن گیا ہے اب اس کے اوپر فقریں چست ہوتے ہیں یہ مخلوط معاشرت جو ہے جس کی وجہ سے کہ مغرب میں شرم و حیاء کا دیوالہ نکلا گھر کا سکون ختم ہو گیا ان سے پوچھئے روتے ہیں ان کا گھر کا خون فیملی لائف شیٹل ہو چکی خاندان کا نظام درہم برب ہو گیا اولاد الٹی پھرتی ہیں میاں بی بی دونوں کام پر گئے ہوئے ہیں شام کو تھکے ہوئے آئے ہیں بچے اگر آگئے سکولوں سے واپس تو اب جو کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کی دیکھ بال کرنے والا نہیں جو کچھ کریں گے بچے وہ تین ایجرز ہو یا ان سے بھی چھوٹے ہو جنہوں نے اکثر وقت چیلیویزن دیکھ کر گزارا ہو وہ جو کچھ کریں گے اس کا قیاس آپ کرنی جائے مجھے یہاں کہنے کہ کوئی ضرورت نہیں یہ آخری شہ تو وہ ہے جس میں واقعہ یہ ہے کہ انگریز جہاں ہمیں چھوڑ گیا تھا اس میں ہم نے بہت ترقی کی ہے اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری معاشرت بلکل یورپ کے ہمپلہ معاشرت ہو چکی بڑے دقیان روس کچھ گھرانے ہوں گے جن کے ہاں پردہ بھی ہے شرم و حیاء بھی کسی شہ کا نام ہے اور عظمت و عفت بھی کوئی شہ ہے باقی یہ کہ اکثر و بیستر ہمارا جو حال ہو چکا ہے خصوصاً اونچے طبقات کا معلوم ہوا کہ وہ تو اس معاشرت کے اندر ان سے بھی کہیں آگے نکھتے ہیں موسیقی موسیقی